را دے جس پرکار سے ہم لوگ کپڑے بدلتے ہیں بھئی یہ کپڑا پرانا ہو گیا اس کو چھوڑو کئی بار ہم نیا کپڑا بھی چینج کر لیتے ہیں بھئی یہ کپڑا ہمیں پسند نہیں آیا ریجیکٹڈ اسی پرکار سے یہ شریر یہ آتما کا وستر ہے کپڑا ہے یہ آتما کیول وستر چینج کرتی ہے یعنی شریر چینج کرتی ہے آتما نہیں مرتی نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نچائنم کلید ینتیاپو نشوش یتی مارو تہ گیتہ دوسرے اردھائے کا تیسوا شلوک نینم چھندنتی شسترانی اس آتما کو کسی شستر کے دوارا نہیں بھیدہ جا سکتا اس کا چھیدن نہیں کیا جا سکتا نینم دہتی پاوکہ اگنی اس کو جلا نہیں سکتی نچائنم کلید ینتیاپو جل اس کو گلا نہیں سکتا نشوش یتی مارو تہ اور ہوا اس آتما کو سکھا نہیں سکتی اچھے دیو یمد آہیو یا مکلے دیو شوش یے وچ نیتیاہ ساروگتہ ستھانو رچالو یم سناتنہ گیتہ دوسرے ادھائی کا چوبیس واشلوک یہ آتما اچھے دی ہے اس کا چھیدن نہیں کیا جا سکتا اد آہیو اس کو کوئی جلا نہیں سکتا اس کو کوئی سکھا نہیں سکتا نیتیاہ ساروگتہ ستھانو رچالو یم سناتنہ یہ آتما نت ہے اچل ہے سناتن ہے اسی لیے گیتہ میں کہا گیا کہ جاتس سے ہی دھروو مرطیر دھرووام جنم مرطس گیتہ کے دوسرے ادھائی کا ستھائیس واشلوک ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ مر گیا آتما کبھی نہیں مرتی ارے جب کسی کا جنم ہوگا تبھی تو وہ مرے گا آتما کا نہ جنم ہوتا ہے اس لئے آتما نہ جنم لیتی ہے نہ مرتی ہے جو مرے گا اسی کا جنم ہوگا اور جس کا جنم ہوگا اسی کی مرطی ہوگی آتما آتما آجر عمر شاشوت ہے اس لئے آتما کو کوئی مار نہیں سکتا یعنی پراکٹ سو تنو تاو آگے سو شریر تو تمہارے سامنے ہے اور اگر آتما مانتی ہو تو جیو نتی جیو تو نتی ہے کہ ہی لگی تم رو تو تم رو کیوں رہی ہو یعنی چون کی ہم لوگ انا دی ہیں اس لئے ہمارا جو آنند پراپتی کا پریتن ہے یہ بھی انا دی کال سے چل رہا ہے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ چون کی ہم ایشور کے انش ہیں اس لئے ہمارا ایشور ہے سبھی جیو نیچورل ایشور یہ گنوں سے پریم کرتے ہیں جیسے ست ہے اہنس ہے اس تے یہ ہے دیا آدی گن ہیں آپ کہیں گے ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے کیوں کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہی کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہاں بلکل یہ سچ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن جھوٹ سے ان کو پیار نہیں ہے اگر بہت جھوٹ بولنے والے سے آپ جھوٹ بولیں تو اسے اعتراض ہوگا تم ہم سے جھوٹ کیوں بولے کیوں جی آپ دن راج جھوٹ بولتے ہیں پھر آپ ہم پر بگڑ رہے ارے ٹھیک ہے اور دوسرا اگر ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے اس کا مطلب واسطہ میں ہمیں عیشوری گنوں سے پریم ہے ہم کسی کو مارے تو کوئی بات نہیں اور دوسرا ہم کو مارے اجی دیکھو صاحب اس نے ہم کو مارا کیوں تم نے بھی مارا تھا ہم نے مارا تھا تو کیا ہو جب مہابھارت کا ید ہو رہا تھا ارجن اور کرن آمنے سامنے ید کر رہے تھے اچانک کرن کے رت کا پہیہ مٹی میں زمین میں دھس گیا تو کرن اتر کر اس پہیے کو باہر نکالنے لگے کرن کی پیٹ تھی ارجن کی اور بھگوان شری کرن نے ارجن سے کہا ارجن مار دے اس ہی سمیں مار کیونکہ اگر یہ تیرے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا تو کرن کو کبھی نہیں مار سکتا ابھی اس کی پیٹ ہے مار تو کرن نے سن لیا اور کہا آپ بڑے اپنے کرن کو آپ ارجن کو ادھرم کی بات سکھا رہے ہیں بھگوان نے کہا کرن ایک بات بتاؤ کہ تم دھرم کے پکش پاتی ہو یا ادھرم کے پکش پاتی ہو تم نے تو پورے جیون ادھرمیوں کا ساتھ دیا تم نے پاندو کو اتنا کشت دیا اب تم دھرم کی بات کیسے کر رہے ہو تو تم تو ادھرمی ہو اور ادھرمی کو ادھرم سے مارنا پاپ نہیں ہوتا اس لئے ہم تم کو ماریں گے تو دیکھئے پرتیق جیو ایشوری گنوں سے سوابھا بیار کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ ایشور کا انش ہے ایک چور کہیں سے کچھ سامان چورا کر لاتا ہے بڑا خوش ہے آج ہم نے وہاں سے اتنا سامان چورایا اتنا سونا اتنا چاندی کیا تھاٹ ہو گئے ہمارے اور بائی چانس رات کو اسی چور کے گھر سے چوری ہو جائے تو وہ کیا کہے گا یہ کون ہے چور جو ہمارے گھر سے چورا کر لے گیا کیوں جی آپ جب دوسرے کے گھر سے سامان چورا کر لائے تھے تب تو آپ بڑے خوش تھے ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اسی لیے صدھانت بنایا گیا کہ جیسا ویوہار ہم دوسروں سے اپنے پرتی چاہتے ہیں ویسا ہی ویہوار ہمیں دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ آتما کا اصلی نیچر کیا ہے آتما کا اصلی سوہ بھاو کیا ہے کہ ہم دوسروں سے اچھی چیز چاہتے ہیں اچھا ویہوہار چاہتے ہیں دوسروں سے ہم ایشوری گن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ویہوار کرنا چاہیے اسی لئے شاستروں میں نیم بنایا گیا آتما پرت کول آنی پریش آم نہ سم آچ ریت وید اویاس جی کہتے ہیں جو اپنی آتما کے پرت ہمیں جو آنند ملتا ہے وہ چھوٹا آنند ہوگا اور بھگوان والا جو آنند ہے وہ بڑا آنند ہوگا ایسا نہیں آنند کبھی چھوٹا نہیں ہوتا آنند آنند ماترہ کا ہوتا ہے یووی بھوما تت سکھم نال پہ سکھم است چاندو گیو پنشد ساتھ پرپاٹھ کے تیس میں کھنڈ کا پہلا منتر جو آنند ماترہ کا ہوتا ہے اسے آنند کہتے ہیں اور دوسری بات ایک بار آنند مل جائے تو کبھی وہ چھنتا نہیں سدا سدا کے لیے آنند مل جاتا ہے ایسا نہیں کہ آنند آج ملا اور کل چلا گیا اور وہ آنند پرتکشن وردھمان ہوتا ہے ہر کشن بڑھتا ہی جاتا ہے تو آنند سے کبھی پھر بیوگ نہیں ہوگا اگر اصلی آنند مل جائے گا وہ unlimited happiness ایشوری آنند یدی ہمیں مل گیا تو سدا سدا کے لیے مل گیا اب ہمارے اوپر دکھ کی ایشور اور آنند پریائی وچی شبد ہیں اسی لیے ویدوں میں کہا گیا آنند ایوہ دھستات آنند اوپرشتات آنند پورستات آنند پشتات آنند اوطر تہ آنند دکھن تہ آنند ایوے دگوام سروم وید میں کہا گیا اوپر نیچے پور پشت اوپرشم اوطر دکھن اندر باہر آنند ہی آنند لبا لب بھرا ہے اس کا نام بھگوان تو ایشور اور آنند یہ پریائی وچی شبد ہیں اسی پرکار سے پرکاش یہ بھی بھگوان کا پریائی وچی شبد ہے دیان دیجئے اسی لیے وید میں کہا گیا کہ وید آہ میت پور خم مہان تم آد ات ی ورن تم س پرست شویت آش وطر اوپن شت تیس ری ادھ آی آٹھ مان بھگوان مایہ سے پرے والا جو بھرم ہے وہ اندھکار سے پرے والا جو بھرم ہے وہ ہی ہے پرکاش سوروپ تو تین ہو گئے پریائی وچی شبد ایشور آنند اور پرکاش اب ایشور کا ویرودھی تتو کون ہے مایہ تو مایہ کے پریائی وچی شبد کیا ہے دکھ اندھکار مایہ دکھ اندھکار ایشور کے پریائی وچی ایشور آنند پرکاش مایہ کے پریائی وچی مایہ دکھ اندھکار تو ایشور کے اوپر کبھی مایہ کا آدھی پت نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کی مایہ بھگوان کی شکتی ہے مایہ پرکر تیم ویدیان مایی نم مہی شوارم شوی تا شوطر اوپنی شد چوتھے ادھائی کا دسوان مانتر مای نم تو مہی شوارم بھگوان مایہ کے ادھی اکش ہیں پر آس شک شکتی جیس سک کند را آدھے را آدھے را دھے گو بھندی را سک جیس سک کند را را دھے را دھے گو بھندی مردان چندہ رادے رادے گوھنڈی دا مردان چندہ رادے رادے گوھنڈی دا چیدانند کندہ رادے رادے گوھنڈی دا شداند کن پاکا آدھے را دید آنند آنند آ rattھے را دید را دید آ فرمہ بدا آ آ نند آنند آ را دید آ را دید آدھے را دید جھاو گاو مطی مندار آج راہ دے راہ دے گوہ بیندار جھاو گاو مطی مندار آج راہ دے راہ دے گوہ بیندار راہ دے راہ دے گوہ بیندار آج راہ دے راہ دے گوہ بیندار موسیقی